سیاسی کھلوارے میں ضروری نہیں میں نے زندگی میں دیکھا ہو کہ سیاسی میں ان پر نہیں کہہ رہا میں دوسری اپوزیشن پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی کھلوارے میں اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کام بننے جا رہا ہے تو نہیں بننے جا رہا آپ انتظار کریں الیکشن کا مگر مگر شکس صاحب دیکھیں اس ایشو کے اوپر اگر الیکشن میں لوگ آپ کو ووڈ دیتے ہیں تو مگر اس ایشو کے اوپر تو آپ دیکھیں نا جو دوہزار سترہ اٹھارہ میں ہو رہا تھا جس طریقے سے سیاسی جماعتیں ایکٹ کر رہی تھی چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا آپ ہوں اس طریقے سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جس طریقے سے میڈیا اس وقت کوریج دے رہا تھا اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے مگر سوال ہی ہو رہا ہے کہ حکومت کی پولیسی کیا یہ کہنے کی باتیں ہیں یہ کہنے کی بات ہیں شاہزیب میرے پاس ایز انٹیریر منسٹر ساری ایجنسز کی رپورٹ آتی ہے شکس صاحب کسی ایک سیاسی لیڈر کا بیان بتائیں جس نے کہا ہو کہ ہم میرے کارکون کہہ رہے کہ تحریک لبیک کو جا کے رہنگ کر لو میں سیاسی لیڈر مجھے میری بات سنیں شاہزیب ساری باتیں ٹی وی کے اندر آکے میں اپنے کپڑے نہیں دھو سکتا مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے میں ریلوے میں منسٹر ہوتا تو شاید جو آپ کہتے میں کہہ دیتا اب میں اس ذمہ داری پہ ہوں اس ذمہ داری کا میرا تقاضی ہے کہ میں وفا اور جفا میں اور دعا اور دغا میں ایک نکتے کا فرق ہے ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا سو میں محرم سے مجرم نہیں مننا چاہتا اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات اس جگہ پر نہ پہنچیں کہ واپسی نہ ہو یہ مسجد رحمت علی المعالمین میں جائیں جو ان کے مطالبات ان سے تے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہے اگر یہ نہیں جاتے اور بڑھتے آتے ہیں تو اس کے نتائج کی پھر کوئی ذمہ داری نہ ہو عمران خان اس ملک میں حکومت کی رٹس قائم کرے گا اس کے نتیجے چاہے کچھ ہی کیوں نہ نکلے مگر شیخ صاحب پھر کوئی ایک بات ستے ہیں اگر قوم کو پیغام دینا ہے کہ جی ریاست نے ایک سنجیدہ فیصلہ کیا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ریاست کہے کہ ان کی تمام باتیں مان لی ہیں اگلے دن کہے کہ یہ عسکریت پسند ہیں اور پھر انڈیا کے ایجنڈے پر ہیں اور انڈیا سے ان کو فنڈنگ بھی آ رہی ہے کبھی عاشق رسول نہیں ہے کسی نے کہہ دیا ہے یار شازیب لوگوں کے موہ سے نکل جاتا ہے میرے موہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سو میں اس کی بھی معافی مانگنے ہوئے سارے مجھے کہتے ہیں کہ میں کمزور آدمی ہوں میں مفامت پرسند ہوں ساری میری پارٹی مجھے کہتی ہے کہ میں بلکل ہی لیٹا ہوا وزیر داخلہ ہوں ہاں جناب میں مفامت پرست ہوں میں نہیں چاہتا کہ بات آگے بڑھ جائے اور اگر بات آگے بڑھی تو یاد رکھنا جو سڑکوں پر آئے انہی کا نقصان ہوگا تو شیخ صاحب شیخ صاحب موہ سے نہیں نکلا وزیر اطلاعات نے پاکستان اور اسلام کو نقصان پہنچے گا شیخ صاحب موہ سے نہیں نکلا وزیر اطلاعات نے بقاعدہ طور پر کابینہ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس کی ہے آج ٹویٹس بھی کیے ہوئے ہیں تو یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں تھا کہ جب وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ہم اسکریت پسند تجزیموں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے یہ اسکریت پسند ہے دیکھیں میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی ایڈوائز پر میں ان کی ایڈوائز کا پابند ہوں یہ میرا اخلاقی اور سیاسی فرض ہے کہ میں ان کے کہے کا اور ان کی ایڈوائز کا پابند ہوں کیونکہ میں اس کے ساتھ آیا ہوں میں نے عمران خان کے ساتھ جانا ہے لیکن میرا یہ بھی فرض ہے کہ میں معاملات پر مٹی ڈالوں معاملات پر پٹرول نہ ڈالوں اگر وہ لوگ دوسری پارٹی جو ہے وہ تیار یہ پٹرول ڈالے تو پھر اس میں جلیں گے وہ اگر غریب کا بچہ جلے گا تو مجھے دکھ ہوگا میں انیس سو ستر سے اس کام میں ہوں نائنٹین سیونٹی سیون میں میں نے الیکشن لڑے ہیں میں اس پچاس سالہ تجربے سے آپ کو کہتا ہوں کہ الٹی میٹلی تشدد سے کبھی کامیابی نہیں ہوتی اور تشدد کی اگر میں تحریک آپ کو بتاؤں پاکستان میں جس نے بھی تشدد کیا الٹی میٹلی وہ ختم ہو گیا اس کو پذیرائی نہیں ملی اور ایک سیاسی رول ادا کرے یہ تحریک اللہ بیک ہم نے اس کو کالا دم قرار دیا ہے اس کو ابھی بین نہیں کیا اس میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ازاد کشمیر میں لڑ رہے ہیں پنجاب میں لڑ رہے ہیں کراچی میں لڑ رہے ہیں کنٹورنمنٹ میں لڑ رہے ہیں لیکن اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو عمران خان کس حد تک جائے گا جی ایلٹی میٹلی ایس ٹو ٹیک دی ڈیسیزن انہف از انہف شیخ صاحبی آپ نے اپریل میں بھی کہا تھا اور وہ پھر آگئے ہیں آپ پھر یہی بات کر رہے ہیں تو وہ سنجیدہ لیں آپ کو دیکھیں اب آگئے ہیں میری تو خواہش ہوگی نا کہ خون خرابہ نہ ہو شازیب اس ملک میں لوگ چاہتے ہیں کہ میں تلخ بات کروں میں نرم ہی بات کروں دیکھیں میں نرم سلیکے سے اور پارلیمانی زبان سے سمجھا ہی سکتا ہوں نا میں کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا میں نے لا تداد ان لوگوں سے بیٹنگیں کی ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے میں آخری اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجھے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے کہ یہ پہنچیں جو باتیں وعدیں میں نے ان سے کیے ہیں میں قائم ہوں اسمبلی میں قرارداد گئی ہوئی ہے فرانس کا ایمبیسٹر یہاں آئے ہی نہیں ہیں اور چون ملکوں میں سے اسلامی ملکوں میں سے کسی نے فرانس کے ایمبیسٹر کو نہیں نکالا یا نکلنے پر مجبور نہیں کیا یا مطالبہ نہیں کیا یا ان کا ملک شوڑ کے نہیں کیا الٹیمیٹلی ہمارے ملک میں سارے ایمبیسٹر سیکنڈ لائن کے آنا شروع ہو گئے ہیں نامل امور چلا رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کو کرائسز کا ملک سمجھ رہے ہیں وہ پاکستان میں ہنگامہ آرائی دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں انسیکیورٹی دیکھ رہے ہیں پھر اس گورنمنٹ کی ریٹنے تو کہیں قائم ہونا ہے نا جی